میں نے ہمیشہ یہ خیال رکھا ہے کہ میں جلسے سے پہلے گریفتار نہ ہو پاؤں آئندہ کیلئے انشاءاللہ جب جلسے کی ناؤنسمنٹ ہوگی میری گرد کو بھی یہ پا لے نا تو یہ جیت گئے خان صاحب سے یہ فیصلے مؤخر کروانا اس سے ورکر میں مایوس ہی پیل رہی ہے لاکھ لوگ نظر آئیں گے تب یہ خوف کے بودھ ٹوٹیں گے یہ سارے مسئلہتیں تب تک ہیں جب تک خان ہمارے لئے زندہ ہے پہلی بات تو یہ ہے میں آپ سب کی آمد کا مشکور ہوں مختصرا آپ کو بتانا ہے سب کو ذرا میری بات سن لیں چھوڑا سا میں اوپر چڑھ جاتا ہوں تاکہ پیچھے والے دیکھ سکتا میری آپ گزارش سن لیں میں نے میڈیا کے ذریعے بتا دیا کہ میزبان کی مہربانی سے ہم پہ مغبری ہو گئی اور نہ دو سالوں سے میں نے ہمیشہ یہ خیال رکھا ہے کہ میں جلسے سے پہلے گریفتار نہ ہو پاؤں پہلے بھی مغبری پہ گریفتار ہوا تھا آج بھی مغبری پہ گریفتار ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ آج یہ جو ریڈ تھا وہ پولیس اور ایجنسیوں کا اکھٹے تھا انہوں نے اصلے کے زور پہ میرے گاڑز پہ عملہ کیا مارا پیٹا ہم نے پھر اصلہ ان سے چینہ اور جب یہ اصلہ چینہ اور جب یہ ان کے بلٹ کینچے گئے تو وہ باگ گئے اور ہم نے اندر سے دروازہ بند کر دیا اوپر پورشن کا بعد میں پولیس والوں کے جو روئیہ میرے ساتھ پیش آیا میں لازمان قانونی کا روائی کرتا لیکن پولیس والوں کی مجبوریہ تھی اور انہوں نے اس کی تلافی کی معذرت کی اور میں نے معاف کیا ورنہ میں ارادہ تھا اس انسپیکٹر اور اس کے اوپے میں کیا کا روائی کرتا لیکن آئندہ کے لیے انشاءاللہ جب جلسے کی اناناؤنسمنٹ ہوگی میرے گرد کو بھی یہ پا لے نا تو یہ جیت گئے ورکر کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں ایک کمپین چلائیں سوشل میڈیا پہ اور یہ فیصلہ کروائیں کہ یہ اتجاج کا کام ہے اتجاج کی کمیٹی کا ہو یہ خان صاحب کے پاس جا کے اور خان صاحب سے یہ فیصلے مؤخر کروانا اس سے ورکر میں مایوسی پیل رہی ہے اور جب وہ ایک اتجاج کمیٹی ہوگی وہ آپ کو جواب دے ہوگی اور ہمارے پاس پی ریزن بتانے کیوں ہوں گے آج جو جلسہ مؤخر ہوا ہے مجھے بہت دکھ ہوا ہے لیکن علی امین خان بیرسٹر گور صاحب کی وجہ سے اور خان کا حکم ہونے کی وجہ سے میں اس جلسے اس فیصلے کو کنڈیم نہیں کر سکتا ہوں لیکن آہیندہ کے جلسے جو ہیں ان میں مؤخر ہونے کی رکتان کیلئے ضروری ہیں کہ یہ کام خان صاحب اور دیگر دیمہ داران سے لے کے اتجاج کمیٹی کی حوالے کیا جائے وہ جانے اس کا کام جانے نتائج کی ذمہ دار بھی ہوئی ہو باقی ورکرز آپ کو سلام پاکستانیوں آپ کو سلام جس محبت سے آپ اومٹ کر آ رہے تھے لاکھوں کا جلسہ ہونا تھا لیکن یہ جلسہ اب آٹھ ستمبر کو ہوگا تو یہ جو نقص ہے کمی ہوئی ہے جو اوصلے آپ نے ہارنا نہیں ہے ڈٹ کے کڑا رہنا ہے خدا کی قسم عوام کی طاقت سے بالا کوئی نہیں ہے جس دن لاکھوں لوگ نکلیں گے اور اسلام آباد کی شہراؤ پہ اور یہ موٹر میں پہ لاکھوں لوگ نظر آئیں گے تب یہ خوف کے بعد چھوٹیں گے اور ہم نے توڑ نہیں یہ خوف کے بعد یاد رکھو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے رازق ہے زندگی دینے اور زندگی لینے والا ہے اگر کوئی زندگی پہ مالک ہوتا تو خان جن کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اور یہ میں بتا دوں کہ پاکستان پاکستان میں وہ لوگ جنہوں نے خان کو پابند سلاسل رکھا ہوا ہے سن لیں یہ سارے مسئلہتیں تب تک ہیں جب تک خان ہمارے لئے زندہ ہے اور جب تک ہمارا خان ہے خان کا بال بیکا ہوا تو انڈ سے انڈ بجا دیں آپ نے جانا ہے پورے پاکستان میں پیلا دے یہ بات آٹھ ستمبر کی تیاری پکڑو اور انشاءاللہ ابھی خان سے جب ملاقات ہوگی ابھی انتظامیہ نے خود کہا ہے آٹھ ستمبر سے پہلے پہلے یہ جلسے کی دمہ داری ہے کہ اتجاج کمیٹی کے پاس ہونی چاہیے وہ جانے اور عوام جانے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اختیار اب ہم نے خود ایکسرسائز کرنا ہے اتجاج کمیٹی جانے اور اس کا کام جانے آئندہ نہیں ہوگا کوئی جائے گا اور خان کہے گا میں نے پھر مؤخر کر دیا یہ اختیار اس کمیٹی کا ہونا چاہیے جاؤ اپنے حلقوں میں جاؤ اپنے علاقوں میں جاؤ یہ پیغام پہنچا دو پاکستانیوں بڑی منزل ہماری بہتی قریب ہے بس صرف جرت کے ساتھ نکلو خدا کی قسم یہ سارے یہ جو تمام طاقوتی طاقتین کا حوصلہ پست ہوگا وہ دن دور نہیں جب ہمارا خان آپ کے بیچ ہوگا اقتدار خان کی ہوگی وزیراعظم عمران خان ہوگا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بے رحم ہوں گے قسم سے کہتا ہوں کہ بنگلہ دیش کی شیخ خاسینہ سے بھی ان کا برا عاشر ہوگی